جمعیت علماء اسلام فلورامان گروپ ان کا ایک کنونشن چل رہا تھا سنڈے تھا اور ان کے بہت سارے لوگ وہاں پہ جمع تھے وہاں پہ یہ عملہ ہوا اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ شاید ففٹی فائیو سے سکسٹی لوگوں کی جانے گئی ہیں اور ایٹی یا ہنڈرڈ کے آس پاس جو ہیں وہ لوگ انجور ہو گئے ہیں اس کا اثر کیا ہوا ہے اس عملے کا ویسے تو کوئی یہ پہلا حملہ نہیں ہے باجہ وڑکی اگر ہم بات کریں خیبر پخنکوہ کی بات کریں بلوچستان یا پورے پاکستان کی بات کریں تو نہ یہ پہلا حملہ ہے اور نہ یہ آخری حملہ ہے لیکن کیونکہ ایک ریلیجیس پارٹی مانی جاتی ہے جی وائے کو مانا جاتا ہے ان کے کنونشن میں اس طرح کا حملہ ہونا میرے خیال میں ایک بہت ہی الارمنگ اور تریٹننگ ہے علاقہ شاید لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کریں گے اور غالباً ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا مولانا فلورمان صاحب نے کیا کہا کوئی ایسی بات نہیں کی آٹیو ٹی پی کے حوالے سے چونکہ کسی نے ریسپونسیبیلیٹی کلیم بھی نہیں کی یا کسی اور ارگنائزیشن کی طرف سے آہ کچھ انہوں نے نہیں کہا بس یہی کہا کہ جی جن جن لوگوں کی جانے گئی ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور آہ وہ شہید ہوئے ہیں یہ وہ اس طرح کا ایک ٹویٹ میں نے مولانا فلورمان صاحب کا دیکھا ہے یا ان کے پارٹی کے لوگ آہ عمدللہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ حملے نہیں یہ کوئی انسانیت نہیں ہے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے جس وقت ہی ہوا تو اس وقت ہمیں دیکھنے کو بھی جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے تو کسی پبلک گیترنگ پبلک گیترنگ سے میں نے میرا مطلب ہے پولٹیکل پارٹیز کی جو گیترنگ ہے اس کو پہلا یہ نشانہ بنایا گیا تقریباً دو سال ہونے کو ہے اگست کا مہینہ شروع ہو گیا بلکہ ہو گئے دو سال ابھی کفٹین اگست کو ہو جائیں گے اب اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ کہ یہ الیکشن کی تیاریاں ساری پارٹیز کر رہے ہیں دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے خیبر پکتن قواب میں یہ چیز دیکھیں اور انفورچنٹلی دوہزار اٹارہ میں بھی یہ کیا اس چیز کی اس کی ایک کڑی ہے اس چین کی ایک کڑی ہے یا کچھ اور ہے کہ پولٹیکل لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جائے کہ وہ پولٹیکل گیدرنگز نہ کرے جلسے جلوس نہ کرے اپنے لوگ کوئی کٹا نہ کرے لوگ کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا ہو کہ وہ ایک پولٹیکل پروسس جو انفورچنٹی ہماری ایک بہت ہی ویک ویک ڈیموکرسی ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ چلو اگر پروسس چلتا رہا تو شاید کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو دو سال دس سال کے بعد کچھ ایک پروسس بننا شروع ہو جائے اور یہ یہ جو ویک ڈیموکرسی ہے اس میں توڑی سی جان آنا شروع ہو جائے لیکن جو پولٹیکل لوگ ہیں ان کے پارٹیز کے جس طرح مولانا صاحب ہیں خبریں ہی آ رہی کہ اپنے بیٹے یعنی اسد محمود صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں اس وقت ان کے ساتھ دبائی چلے گئے افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان پارٹیز کے جو ورکرز ہیں جن کی جانیں چلی جاتی ہیں کیا ان لوگوں کو اس کا مطلب تو یہ میں بہت سے تو پتہ ہے لیکن پھر بھی ایک حبز مات تقدم کے طور پہ جیسے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان کو پروائی کوئی نہیں ہو تو کہتے ہیں آر ٹی کہنا یہ پچاس یا ساٹھ یا ستر لوگ اگر چلے بھی گئے اور آ جائیں گے تھوڑے تو نہیں ہے چب بھی ستائیس کروڑ کی جنتہ رہتی ہے پاکستان میں تو اور لوگ آ جائیں گے ہمیں سپورٹ کر لیں گے ہماری پارٹی کے جلسے جلوسوں میں نعرے بازی کر لیں گے زندہ بات مرضہ بات کہہ دیں گے آہ تو اس لئے شاید ان کو آہ فرق نہیں پڑتا مجھے اس چیز کا آہ جو جو بچارے گئے ان کی تو یقیناً ان کی فیملیز ہوں گی آہ سب ہوں گے کوئی کسی کا بائی ہوگا آہ کسی کا ہزبنڈ ہوگا آہ کسی کا باپ ہوگا آہ وہ اور جو بچے چھوٹے بچے جو وہاں پہ کچھ چیزیں بیچ رہے تھے ان کی جانے گئیں تو یقیناً لیکن آہ آخر کس نے یہ کیا آہ جو کر رہے تھے وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے اور جو آہ جو متاثر ہوئے جن کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے بنایا گیا یقین کریں لوگ جب دوسرے ریلیجن کے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو اب یقین کریں کہ ہمارے پاس اس بات کا واقعی میں کوئی معقول جواب نہیں ہوتا کہ کیوں ایک طرف سے جو مارنے والا وہ کہتے ہیں میں صحیح کام کروں جی میں صحیح والا اسلام لے کے آ رہا ہوں جو مر رہا ہے وہ بچارہ بھی وہ کہتے ہیں میں میں نے کیا آپ کے ساتھ برا کیا یا میں نے کیا ظلم کیا آپ کے اوپر کہ آپ مجھے مارنے باقی چیز باقی لوگ کو تو چھوڑ دیں کہ ویسے تو کسی کا بھی آہ کسی کی جان لینا بھی میرا نہیں خیال یہ کسی ریلیجن میں علاو ہے لیکن آہ جسے کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں یہ ہمارے کلمہ گوب آئی ہیں پتہ نہیں ان کو کیوں نشانہ بناتے ہیں خدا جانے مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا اس کی کیا وجہ باقی تو کہتے ہیں یہ کفار ہے تو یہ فلان ایڈم کائیں حالانکہ حالانکہ ان کو بھی آپ نہیں مار سکتے آپ کو اجازت نہیں ہے کسی قسم کی ہاں آپ اس کے لیے کوئی جواز ڈونتے ہیں وہ الگ بات ہے آپ نے کسی کے ساتھ لڑائی کرنی وہ والی بات ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں بکری پانی پی رہی تھی اور اوپر اوپر جو ہے وہ ندی میں شیر پانی پی رہا تھا تو شیر نے کہا جی بکری سے کہ آپ نے تو پانی کو گندہ کر دیا تو بکری حیران پریشان کہ بھئی میں تو نیچے والے اس سے میں پانی پی رہا ہوں پانی تو اوپر سے نیچے آ رہا شیر نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہوگا تو یہی حساب ان لوگوں کا ہے انپورچنیٹلی آہ ریلیجس پارٹیز جو ہیں میرے خیال میں ایک تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ لوگوں کو گائٹ کریں لوگوں کو مزگائٹ نہ کریں کہ وہ بتائیں کہ یار کیوں اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ حمداللہ صاحب کی بات مجھے ٹھیک لگی کہ انہوں نے کہا کہ یہ غار غیر انسانی فعل ہے اس کا کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں ہے لیکن نام تو سر ریلیجن کا ہی لے دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم تو جب بھی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کوئی آہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں وہ برملہ یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے ریلیجن کی سربلندی کے لیے کرتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کیونکہ ہم تو آہ مطلب میں تو ریلیجن سکالر نہیں ہوں لیکن آپ لوگ تو ہیں آپ لوگ کو تو زیادہ بہتر پتا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور یہ آہ چلتا جا رہا ہے یقیناً آخر کوئی نہ کوئی لوگ ان کو جا کے جوائن کرتے ہیں یہ کوئی جن بودھ تو تا نہیں کہ آیا اور وہاں پہ یہ سارا کچھ کر کے وہ نکل گیا وہاں سے کوئی انسان تھا ہماری سوسائیٹی کا کوئی ممبر تھا جو وہاں پہ آ رہا تھا اور کوئی ایسا تھا بھی نہیں کہ جس کی شکل کوئی الگ تلگ ہوتی ہے کہ یہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ تو امریکہ سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے یا کسی اور علاقے سے ہو گئے یا کسی اور کنٹری سے ہو گئے ایسا بھی نہیں تھا ہماری طرح کا ہی آدمی تھا وہ اس علاقے کا اب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آہ اس طرح کی انسیڈنس ہوتے ہیں ویسے تو ہماری ایجنسیاں آہ میں معذرت کے ساتھ ان سے کیوں کہ وہ برا بہت مانتے ہیں چیزوں کو کہ آہ یہ پتہ نہیں کیوں اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ان نو مئی والے لوگوں کو تو پتہ نہیں زمین سے بھی نکال رہے ہیں یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ زمین سے بھی نکال لیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہ بچ سکیں پکڑ رہے ہیں حالانکہ ان میں سے چلو جو لوگ ہیں پولٹیکل لوگ ہیں ان کی تو چلو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات لیکن جو عام تھے جو چھوٹے موٹے ورکرز تھے ان کو بھی چن چن کے آپ نکال رہے ہیں لیکن ایسے incidents ہوتے ہیں اس کا آہ I don't know کہ اس کی اطلاع نہیں آنا ٹھیک ہے یہ border کے پاس قریب علاقہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے ہے تو پاکستان کا حصہ ایک proper آہ جسے کہتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کا یہ district ہے باجو خار اس کا جو ہے capital ہے کیوں ایسا ہوتا ہے یہاں پہ کیوں خبر نہیں ہوتی ویسے تو ہر جگہ آپ یہ لوگ پائے جاتے ہیں اگر کوئی کہیں پہ ابھی دو تین دن پہلے آہ ہمارے جو پرانا ٹرائبل علاقہ ہے وہاں پہ ایک امن مارچ ہوا اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس امن مارچ کے جو ارگنائزرز تھے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں تین دن تین دن پہلے کیا انہوں نے کیا ہے کہ وہ امن مارچ کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں تیس شاہی ہیں ہمارے علاقے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ایف آئی آرز لانچ کر دی ان کو تو آپ کہہ رہے کہ نہ آپ کرے آپ کوئی احتجاج پروٹسٹ نہ کرے وہ کیا احتجاج کرتے ہیں اور کس چیز کے لیے کرتے ہیں وہ کچھ نہیں مانگتے آپ سے وہ پیسہ نہیں مانگتے وہ نوکری نہیں مانگتے وہ کوئی اور سہولت نہیں آپ سے مانگتے وہ کہتے ہیں ہمیں صرف اور صرف پیز دے دیں ہم اپنا کاروبار بھی کر لیں گے ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں کہ ہم سارا کچھ کر لیں تو ان کے خلاف تو آپ کر لیتے ہیں پھر اس طرح کے جو لوگ آتے ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا ہے دکھ اور افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ایک طرف ایک چیز چل رہی ہے دوسری طرف دوسری چیز چل رہی ہے اچھا پھر اس وقت کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چائنہ کے پرائم منسٹر پہنچے ہوئے ہیں تو اس کو سب اٹھاج کرنے کی کوشش ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک انگل ہو لیکن جو اس سے پہلے ہوتا رہا وہ کون کرتا رہا دس سال ہو گئے اسی پیک کو ہم بڑا شروع میں ہم نے بڑا بھول پیٹا اور بڑے ایک دوسرے کو مبارک بات یہ ہیں بی جی اور ہم نے کہا بس اب تو پاکستان گیا سو گیا اور ایسا اوپر گیا کہ نیچے آنے والا نہیں ہے لیکن کیوں نہیں ہو سکا بیچ میں حالات بھی بہتر ہو گیا آخر کیا ہو جائے کہ یہ نہیں ہو سکا یہ چیز تو چلے کل ہو گئی اب آپ یہ کہیں کہ جی چائنہ کے پرائم منسٹر آئے تو یہ اس لیے ہوا اچھے جو پنجگور میں ہوا وہ کیوں ہوا جو تربت میں ہوا وہ کیوں ہوا اس وقت تو چائنیز پرائم منسٹر نہیں آئے تھے جو خیبر کے اندر ہوا وہ کیوں ہوا جو باقی روز دو تین انسیڈنٹس روز کے رپورٹ ہو رہے ہیں بڑے چھوٹے تو وہ کیوں ہوتے ہیں اس وقت تو پرائم منسٹر صاحب کا آتا پتا بھی نہیں تھا کہ آنا ہے کہ نہیں آنا اچھا پھر یورپی یونین نے اپنے ائر لائنز کو جو ٹریول کرتی ہے اس ائر سپیس کو یوز کرتی ہے ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے کیونکہ سیکیورٹی کی سچویشن اچھی نہیں ہے اس لیے آپ احتیاط سے کام ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ احتیاط کا کیا مطلب ہے اگر وہ فوٹی ایٹ فوٹی ایٹ تاؤزن فیٹ کی اس پہ فلائن کر رہے ہیں اور چل رہے ہیں تو فوٹی ایٹ تاؤزن سے وہ کیا ففٹی تاؤزن فیٹ پہ جائیں گے یا ففٹی فائب تاؤزن تک وہ لوگ جاتے ہیں تو اس کا کیا احتیاط سے مجھے نہیں مطلب وہ کیا یا نیچے اتر کے ٹاٹا بائے بائے کرتے ہیں لوگوں کو جہاز سے پائلٹ یا پھر باقی لوگ یا کیا ہوتا ہے یہ بات تو مجھے نہیں پتا لیکن ایک چیز جو میں پہنچا ہوں جس ریزلٹ پہ یا جس نتیجے پہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو یہ بات کنفرم ہے کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی یا باقی ارگنائزیشنز کے پاس وہ والا ویپن موجود ہے جو امریکہ آہ بائیس سال گزار کے اس نے یہاں پہ ڈم کیا ہوا تھا اور اس کی ایک بڑی کیپ جو ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی بھی ہے تو شاید وہ اس لیے کہہ رہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ اس سے فوٹی ایٹ تاؤزن فیٹ کی ہائٹ پہ جانے والے جہاز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے کوئی اور مطلب تو نہیں میں نے کہا نا کہ وہ جہاز یا تو یہاں پہ نیچے جا رہا اور لوگوں کو آئے ہلو ہائی کر رہا ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اگر وہ فوٹی ایٹ تاؤزن فیٹ وہ جرمنی سے اڑتا ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ ہیک سے اڑتا ہے وہ سٹاک ہوم سے اڑتا ہے یا کسی اور یورپی یونین کے کسی کنٹری یا سٹیٹی سے اڑتا ہے اور وہ جا کے وہ تو اسی ہائٹ پہ ٹریول کرتا ہے نیچے تو نہیں آتا لیکن یہ ایک انہوں نے کہا ہے تو یقینا یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بری خبر میں کہوں ایک اچھی خبر نہیں ہے پھر چائنیز پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے اس طرح کا انسیڈنٹ ہونا یہ بھی ایک میرے خیال پاکستان کے لیے اور سی پیک کے لیے ایک اور بری خبر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ادارے اس کے پیچھے کام کرنے والے ہیں ان سے سوال پوچھنا حق ہے سوال بنتا ہے ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن کیا اس کے برعکس ہم آن گراؤنڈ اس طرح کے کام بھی کرتے ہیں پھر ایک بات کہ جو سپوکس پرسن ہے افغان گورنمنٹ کے زبی اللہ مجاہد صاحب انہوں نے بھی اس کو ایک غیر شریعی اور غیر پتہ نہیں شریعی حملہ کون سا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا ویسے بھائی میں بڑا حیران ہوں کیا غیر شریعی ہے یہ یا کسی انسان کے اوپر کسی بھی انسان کے اوپر وہ ہندو ہے وہ سکھ ہے وہ کرسٹین ہے وہ جسے کہتے ہیں پارسی ہے وہ جیوز ہے وہ مسلم ہے یا کوئی اور ریلیجن میں یہ چسات کے میں نے نام لیے اگر کوئی اور بے شک ہوں گے یقیناً ہوں گے تو کسی کے اوپر بھی حملہ کرنا کیا جائز ہے مناسب کیوں کہتے ہیں یہ غیر شریعی غیر انسانی میں کہتا ہوں کسی انسان کے اوپر ہونے والا کوئی بھی حملہ وہ غیر انسانی اور غیر شریعی ہے میں تو میرے پاس اس طرح کا علم تو نہیں ہے لیکن جو تھوڑی بہت چیزیں دیکھی ہیں کچھ لوگوں سے سنا ہے تو اکارڈنگ ٹو دیٹ میں آپ کو یہ بات بتا ہوں بھئی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم سب کا دشمن ہے لیکن یقین کریں کہ مولانا صاحب مولانا فلوروان صاحب نے بھی شپ شپ کیا ہے اور باقی بھی جو ہمارے ریلیجیس سکولرز ہیں جن کو سنا جاتے ہیں جن کا انفلوینس اپنا ایک فین فالوینگ ہے ان کی انہوں نے بھی کوئی کلیر کٹ بات نہیں کیونکہ ہر کسی کو یہ ڈار ہے کہ کل کوئی بھئی میری پارٹی ہے میں نے الیکشن لڑنا ہے تو پھر میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے افسوس کے ساتھ حالانکہ انہوں نے تو کرنا ہے یار وہ تو وہ تو میرے نہیں خیال کہ وہ کوئی لحاظ کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ کون ایسا تھا بیچارے عام مدرسوں کے سٹوڈنٹس تھے وہ چھوٹی چھوٹی عمروں کے لڑکے تھے ان کو مار کے مجھے نہیں پتا کہ کیا مطلب تسکین ملتی ہے روح کو ان کے کیا آپ نے یہ کیا لیکن کرتے ہیں وہ اور وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ہاں میں اس بات کو اس سے دنائی نہیں کروں گا کہ ہماری غلط جو پولیسیز ہم نے آج سے دیس سال یا تیس سال پہلے اپنائی ہوئی تھی اس کا ریزلٹ آج ہمیں سوت سمیت مل رہا ہے لیکن کیا آج ہم یہ سوچ رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب باجوہ صاحب نے چھ سال گزارے اور شباہ شریف صاحب جو ابھی کچھ ہی دن کے مہمان ہیں ایسے پرائم منسٹر کیا آج ہم سوچ رہے ہیں کیا ہم نے کیا کرنا ہے یا صرف یہ کرنا ہے کہ یا لوگوں کی زبان بندی کرو لوگوں کے موہ پہ تالے لگا دو کہ وہ کچھ بولے نا جس طرح چین میں یا جس طرح نورت کوریا میں بھئی اس سے کام چلے گا کہ آپ اس طرح کے بلز لے کے آ جاؤ کہ یا لوگوں کی زبان بندی کر دو کہ لوگ کچھ بولے نا کچھ بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ بھئی یہ تو اس سے بہتر ہے وہ کل پتہ نہیں کس نے کہا تھا سینیٹر حمان محمد صاحب جو پیو ٹی آئی کے سینیٹر ہیں انہیں کہا مارشلہ لگا دو تو میں سینیٹر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر مارشلہ وہ والا مارشلہ تو نہیں ہے جو جنرل زیا اور جنرل مشرف لگا چکے ہیں لیکن وہ والا ضرور ہے کہ فرنٹ پہ کوئی اور ہے اور بیٹ پہ تو ہے افسوس کے ساتھ جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی خبر جو ہے وہ نہیں آتی آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ والی خبر نہیں آنی چاہیے وہ نہیں آتی کل کا یہ حملہ ہوا اب یقین کریں کہ جتنے ٹیلیویجنز تھے علاقائی ہو یا وہ نیشنل ٹی ویز ہو کوئی اس کی کچھ بھی نہیں دکھا صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ٹکرز چالتے ہیں دکھ مجھے ہوا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی وہ ہمیں اس کو جسے کہتا ہے پراؤڈلی دکھانا چاہیتے ہیں نہیں یہ کہیں پہ بھی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہو کہیں پہ بھی اچھا نہیں لیکن یار کیوں اتنی بڑی خبر ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے کیمروین اور سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے لیکن کوئی ریپورٹنگ گراؤنڈ سے نہیں ہو رہی تھے کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہی تھے